دوستہ آج کا ویڈیو ایسے لوگوں کے بارے میں ہے جو بات بات میں پیسو کا ذکر کرتے ہیں جو اپنے بینک بیلنس سے زیادہ خود کو امیر دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور جو اپنی اوقات سے زیادہ مہنگی چیزیں خریدتے ہیں ایسے لوگ سماج میں اپنا اسٹیٹس قیام رکھنے کے لیے اپنے پوری انکم خرچ کر ڈالتے ہیں یہ اصل میں امیر تو نہیں لیکن امیروں جیسا دکھنا چاہتے ہیں یہ دراصل نکلی امیر ہوتے ہیں کچھ مہینوں پہلے میں نے غریب ورسز امیر ویڈیو پوسٹ کی تھی اس پر کئی لوگوں کے کومنٹس آئے کہ بھائی تجھے غریبوں سے نفرت نہیں کرنی چاہیے بھائی تجھے پتا بھی ہے غریبی کیا ہوتی ہے پہلی بات میں غریبوں سے نفرت نہیں کرتا ہوں میں جو بات کرتا ہوں وہ ہوتی ہے mentality کی نہ کی actual غریبوں کی and yes میں نے غریبی دیکھی ہے میں اس کی detail میں نہیں جاؤں گا میرا ایسا کوئی agenda نہیں ہے کہ میں views کے لئے کسی کے خلاف برا بھلا بولوں میرا ایک ہی agenda ہے لوگوں کو books پڑھنے کے فائدہ بتانا اور books پڑھنے کے لئے انہیں inspire کرنا اگر آپ میرے ساتھ ہو تو اس ویڈیو کو like کر دینا لیکن اگر آپ میرے ساتھ نہیں ہو تو میرے ساتھ آؤ یار کیا problem ہے subscribe کرو اس channel کو اور اچھی باتیں سیکھو تو آئیے دیکھتے ہیں نکلی امیروں کی پانچ ایسی نشانیاں جس سے آپ کسی بھی نکلی امیر کو پہچان سکتے ہو اور ہاں نمبر پانچ دیکھنا مت بھولنا یہ میرا بہت favorite point ہے تو چلیے نمبر اون نکلی امیر اپنی باتوں میں ہمیشہ پیسوں کا ذکر کرتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس بات کرنے کے لئے زیادہ topic نہیں ہوتے ان کا دیماغ پیسوں کے آس پاس ہی گھومتا رہتا ہے یہ کسی بھی discussion میں اپنی financial success اور future planning کا ہی ذکر کرتے رہتے ہیں جیسے کہ سب کی دلچسپی اسی میں ہو یہ ہر چیز کو پیسوں کے طراز اوپر تولتے ہیں انہیں پہچان پانا بہت آسان ہے یہ کسی بھی چیز کے پہلے قیمت بتاتے ہیں پھر اس کی خوبیوں کو بتاتے ہیں اسی جگہ اصلی امیر پیسوں کو اتنا importance نہیں دیتے یہاں آپ بول سکتے ہو کہ نہیں بھائی یہ غلط ہے امیر تو پیسوں کے پیچھے ہی بھاگتے رہتے ہیں تو مجھے بتائیے آپ کو کیا لگتا ہے کیا دنیا کے سب سے امیر آدمی امیزون کے فاؤنڈر جیف بیزوز پیسوں کے پیچھے بھاگتے ہیں نہیں وہ کسٹمر سائٹسفیکشن کے پیچھے بھاگتے ہیں ان کا گول ہے کسٹمر کو بیسٹ چھوپنگ ایکسپیرینس دینا جس کی وجہ سے آپ امیزون پر جاتے ہو کیا بل گیٹس پیسوں سے پیار کرتے تھے یا کوڈنگ سے کیا ان کا فوکس پیسا تھا یا دنیا کو ایک آپریٹنگ سسٹم بنا کر دینا ان کا فوکس تھا اصلی امیروں کے لیے پیسہ ایک بائی پروڈکٹ ہوتا ہے یہ لوگ اپنا کام بہت اچھی طرح سے کرتے ہیں پوری امانداری کے ساتھ کرتے ہیں اور پیسہ خود ان کے پیچھے بھاگتا ہوا آتا ہے نمبر دو نقلی امیر اپنے کام اور پوزیشن کو بڑھا چڑھا کر بتاتے ہیں نقلی امیر اپنی پوزیشن کے لیے complicated اور fancy ناموں کا استعمال کرتے ہیں ان کا target لوگوں کے سامنے خود کو بڑا دکھانا ہوتا ہے آپ نے بھی شاید ایسے لوگ دیکھے ہو جو اپنے اصلی کام کو بڑے بڑے ناموں کے پیچھے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں کئی لوگ receptionist کے جگہ خود کو front office executive بتاتے ہیں دیکھیں کوئی بھی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا ہر کام کا اپنا الگ importance ہوتا ہے لوگوں کے impress کرنے کے جگہ اپنا focus اور time کام میں لگانا زیادہ اچھا ہوتا ہے لوگ آپ کی fancy position کے جگہ آپ کی قابلیت سے زیادہ خوش ہوتے ہیں اسی لئے اپنے کام کو fancy ناموں کے پیچھے چھپانے کی کوشش کرنا بیکار ہے اگر آپ اپنا کام پوری محنت اشددت اور امانداری سے کرو تھا آپ کوئی بھی کام میں الگ پہچاند بنا سکتے ہو for example زیادہ تر لوگوں کو جوتہ پالش کرنے کا کام بہت چھوٹا لگے گا جوتہ پالش سنکر یہ ہمارے دماغ میں کہ میں جاتی ہے سڑک کنارے بیٹے ہے ایک بہت گریب انسان کی تو یہ سنیے ذرا سندیب گچکس ایک انجینئرنگ گریجویٹ ہے جو جوتے پالش کرتے ہیں اور جوتے ریپیر بھی کرتے ہیں ان کا turnover کروڑوں روپے میں ہے تو یہ بتاتا ہے کہ positions کے complicated نام رکھنے کی جگہ اگر آپ اپنا دماغ کام میں لگاؤ تو کسی بھی کام کو بہت بڑا بنا سکتے ہو نمبر 3 نقلی امیر سیونگز نہیں کرتے ہیں اسٹی اور نقلی امیر کے بیچ کا ایک بہت بڑا فرق ہے نقلی امیر کبھی سیونگز نہیں کرتے یہ چاہے جتنا ابھی کمالیں سب خرچ کر ڈالتے ہیں یہ زیادہ خرچ کر کے society میں اپنی ایک image بنانے کی کوشش کرتے ہیں ان کے لئے future ماں آنے والی problems اور medical emergencies اتنے مائنے نہیں رکھتی انہیں صرف ایک perfect lifestyle کا شوق رہتا ہے انہیں اپنے پیسے صحیح طرح سے خرچ کرنے کا knowledge ہی نہیں ہوتا ہے اور knowledge آئے گا کہاں سے یہ لوگ mentors سے سلاح نہیں لیتے ان کی سوچ یہ رہتی ہے کہ انہیں already سب پتا ہے اور یہ نہ ہی کوئی books پڑھتے ہیں لیکن ہاں دکھاوے کے لئے یہ لوگ اپنے گھر میں کافی books رکھتے ہیں لیکن پڑھتے کبھی نہیں جب کبھی ان کے سامنے کوئی problem یا opportunity آتی ہے انہیں مجبوری میں ادھار لینا پڑتا ہے وہیں اصلی امیروں کے پاس income کے کئی sources اور savings ہوتی ہیں وہ کسی بھی emergency یا بڑی opportunity کے لئے تیار رہتے ہیں نمبر 4 نقلی امیر cash کی جگہ ادھار میں چیزیں خریدتے ہیں پہلی بات تو جو اصلی امیر ہوتے ہیں انہیں ادھار لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی دوسری بات اگر انہیں کسی چیز میں investment کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ good debt لیتے ہیں جس سے انہیں فائدہ ہی ہوتا ہے کیونکہ یہ کسی asset خریدنے میں use ہوتا ہے اور asset وہ چیز ہوتی ہے جو پیسہ بنا کر دیتی ہے جیسے کہ commercial property یا ایسا گھر جس کا rent آتا ہو shares, bonds یا businesses دوسری طرف نقلی امیر لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی بھی مہنگے چیز جیسے کہ tv, car, mobile phones لینے کے لیے credit card یا installment کا ہی سوچتے ہیں اور یہ چیزیں ہوتی ہیں liabilities کہ پیسہ بنا کر نہیں دیتی ہیں بلکہ آپ سے پیسہ لے جاتی ہیں اور ایسی چیزوں کی value time کے ساتھ گھٹتی ہی جاتی ہے تو آپ کو جتنا ہو سکے liabilities avoid کرنا چاہیے اور assets خریدنی چاہیے assets ہی آپ کو financial independence دے سکتی ہیں otherwise آپ زندگی بھر actively کام کرتے رہو گے نمبر پانچ اور میرا favorite نقلی امیر quality سے زیادہ brand name کو importance دیتے ہیں ایسے لوگ fake product خریدنے میں ہچکچاتے نہیں اور بڑے آرام سے انہیں پہن کر show off بھی کرتے ہیں کیونکہ انہیں امیروں جیسا دکھنا ہوتا ہے یہ کسی چیز کی quality نہیں دیکھتے انہیں تو صرف brand کا جنون ہوتا ہے انہیں ایسے designer pieces کی تلاش رہتی ہے جو کسی بڑے brand کی ہو بہو نقل ہو جتنا بڑا brand اتنی ہی ان کے کھلے جو کو ڈھنڈگ ملتی ہے وہیں امیر لوگ brand سے زیادہ quality کو اہمیت دیتے ہیں انہیں simple اور comfortable چیزیں پسند آتی ہیں اگر آپ مجھے instagram پر follow کرتے ہو تو آپ کو پتہ ہوگا کہ میں مہراش کے شہر اورنگباز سے ہوں کچھ دنوں پہلے کی بات ہے amazon کی founder جب بیجوز یہاں اپنی family کے ساتھ آئے ہوئے تھے اور یہ ان کی اس time کی photo ہے simple living high thinking دیکھو بابو کوئی اگر اصلی میں امیر ہے نا تو اسے دکھانا نہیں پڑتا ہے کہ وہ امیر ہے لیکن جو نقلی امیر ہیں انہیں بہت محنت کرنا پڑتی ہے اور خرچہ بھی کرنا پڑتا ہے یہ دکھانے کے لئے کہ وہ امیر ہیں انہیں installments پر مہنگا phone کھریدنا پڑتا ہے installments پر مہنگی بائک کھریدنا پڑتی ہے installment پر car لینا پڑتی ہے اور مہنگا کپڑے کھریدنا پڑتے ہیں اس وجہ سے وہ بہار سے تعمیر دیکھتے ہیں لیکن اندر کی بات وہی جانتے ہیں کہ کتنی مشکل سے وہ ان سب چیزوں کی EMI پے کر رہے ہیں and now یہاں پر بہت ہی common argument ہوتا ہے کئی لوگوں کا کہ دیکھ بھائی مہنگا phone مہنگی بائک مہنگی car اور branded کپڑے تو شوک کی بات ہے اور شوک بڑی چیز ہے کیا ہم اپنا شوک بھی پورا نہ کریں تو میرا ان سے ایک سوال ہے کہ دیکھو یار یہ car, bike, phone branded کپڑے یہ سب بہت چھوٹی موٹی چیزیں ہیں اگر شوک بڑی چیز ہے نا تو بڑا شوک کرو 30 لاکھ کی car کی جگہ 30 کروڑ کے 5 seater private jet کا شوک کیوں نہیں ہے یہ 5 لاکھ کی بائک کی جگہ 5 کروڑ کے passenger helicopter کا شوک کیوں نہیں ہے میں بتاتا ہوں کیوں نہیں ہے کیونکہ انہیں کرنا ہے show off ایسی چیزوں سے جو آسانی سے EMI پر مل جاتی ہیں اور ان چیزوں کو ان کے آس پاس کے لوگ امیری کی نشانی مانتے ہیں تو جن لوگوں کو یہ پسند نہیں کرتے انہیں دکھانے کے لئے اپنی محنت کی کمائی خرچ کرتے ہیں ایسی چیزوں پر تو میرے پیارے دوستوں آپ ان پانچ نشانیوں سے کسی بھی نکلی امیر کو بہت آسانی سے پہچان سکتے ہو شاید آپ اپنے آس پاس بھی ایسے کچھ لوگوں کو قریب سے جانتے بھی ہوں گے اگر ایسا ہے تو آپ یہ ویڈیو ان سے ضرور شیئر کریے اور اس ویڈیو کو لائک کرو یار میرے لائک مانگنے پر بھی کئی لوگ بولتے ہیں کہ تجھے لائک سے پیسے ملتے ہیں تو دیکھو یار میں آج آپ کو بتائی دیتا ہوں کہ مجھے لائک سے کیا ملتا ہے مجھے لائک سے ملتا ہے آپ کا ڈہر سارا پیار اور یہی ہے میری سب سے بڑی دولت تھوڑا فلمی ہو گیا نا اور فلمی ہو بھی کہ اونایار ہم رہے رہے ہیں انڈیا میں جہاں پر دنیا کی سب سے زیادہ فلمیں بنتی ہیں آپ دیکھیں اینسیئے بڑا ہوگا کے ساتھ